سلام علیکم ناظرین میں گوھر محسود پرچار کے لیے خصوصی یہ پیغام ریکارڈ کر رہا ہوں اور میرے اس پیغام کا جو بنیادی آج مقصد ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ساری دنیا کرونا سے متاثر ہو چکی ہے اس کرونا کی بدولت جہاں لوگ صحت کے لحاظ سے متاثر ہو رہے ہیں تو وہیں پر پوری دنیا معاشی طور پر اس سے متاثر ہو رہی ہے ہمارے آس پاس آجو باجو میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اس معاشی طور پر متاثر ہونے کو برداشت نہیں کر سکتے بحیثیت صحافی میں کئی ایسے حلقوں میں تبکوں میں آتا جاتا ہوں بیٹھتا ہوں جس میں خصوصی طور پر اگر میں ٹیکسی ڈرائیور کا ذکر کروں میں کہیں پر ریڈی بانوں کا ذکر کر دوں یا ان دہاڑی داروں کا ذکر کروں جو فیزیکلی محنت کرتے ہیں لیکن کرونا کی وجہ سے جو سب کچھ بند ہو چکا ہے ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لوگوں کے پاس جو غریب طبقہ ہے یا میڈل کلاس طبقہ ہے ان کے پاس شام کو گھر لوٹتے وقت کانے پینے کی خرید و فیروخت کی طاقت نہیں ہوتی ہے اپنے بال بچوں کے لیے وہ یقیناً کافی پریشان ہوتے ہیں اس حوالے سے جو بھی آپ کے ارد گرد آس پاس رشتہ داروں میں کوئی ایسے افراد ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ فینانشلی تعاون کر سکتے ہیں آپ کے گھر میں کوئی آٹا دال چینی دوسری تیسری چیزیں اگر اضافی پڑی ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ کون سا محلے دار کون سا رشتہ دار کون سا پڑوسی ایسا ہے جس کو معاشی طور پر مشکلات کا سامنا ہے ان کی کیش کی صورت میں ہلپ کر دیں ان کی آپ سامان کی صورت میں ہلپ کر دیں کیونکہ یہ جو مسئبت ہے یہ جو وبا ہے یہ جو امتحان ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے امیر غریب سب پر آیا ہوا ہے لیکن چونکہ غریب معاشی طور پر ویسے بھی پیسا ہوا ہوتا ہے اور اس وبا کی وجہ سے ان کے پاس اتنی انکم اتنی ان کے پاس سیونگز نہیں ہوتی ہیں کہ وہ اپنے بال بچوں کا نظام چلا سکے اس لیے سب سے درخواست ہے ریکویسٹ ہے کہ اپنے اردگر دیکھ لیں اور یہ سوچ لیں کہ کون سا ایسا غریب ہے جس کی آج دیہاڑی نہیں لگی ہوگی بچوں کے لیے کانا پینا مہیا نہیں کر سکتا ہے ان کے ساتھ خصوصی طور پر مہربانی کر لیں یہ اپنے اوپر آپ کی مہربانی ہوگی کیونکہ ایسی حالت میں جب آپ ان پر رحم کریں گے تو اوپر والا ہم سب پر رحم کرے گا اپنے لیے اپنے دوستوں کے لیے آس پاس کو یہ پیغام پہنچا دے کہ جو غریب لوگ ہیں جو مستحق لوگ ہیں جو نادار لوگ ہیں ان کے ساتھ معاشی حلق کر لیں یا تو اناج کی صورت میں یا کیش کی صورت میں آپ سب پر اللہ تعالی رحم فرمائے گا اچھا اسی کے ساتھ آج وزیراعظم نے بھی دبے الفاظ میں کہا ہے کہ بھی دو دن کے بعد وہ دوبارہ خطاب کریں گے ان کا بھی یہی مقصد تھا کہ اگر انہیں لاکڈاؤن کا کیا تو لوگ جو ویہاڑی دار ہیں خاص کر اور جن کا گزر اکات پہلے سے مشکل ہو رہا تھا تو اس حوالے سے تھوڑت ہو رہا بلکل یقیناً آج جب وزیراعظم عمران خان اپنی قوم سے خطاب کر رہے تھے بہت مختصر سا خطاب کیا عمران خان کا جو ایک سٹائل ہے اس سٹائل میں انہوں نے خطاب نہیں کیا لیکن مجھے جو ایک سمجھ آگئی ہے کہ اگر پورا ملک لاکڈاؤن ہوتا ہے تو اس لاکڈاؤن کی بنیاد پر جو غریب طبقہ ہے خاص کر وہ پس جائے گا غریبوں کے پاس جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کانے پینے کا ویسے بھی مشکل ہوتا ہے جبکہ یہ صورتحال جو پیدا ہوئی ہے جس کی دیہاڑی چھ سات سو روپے لگتی تھی آج وہ ڈیڑھ دو سو روپے پہ آ چکا ہے ڈیڑھ دو سو روپے پر اس مہنگائی کے دور میں دوسری جانب ہماری بدبختی ہے کہ جو لوگ استطاعت رکھنے کے باوجود چیزوں کو ڈبل کمتوں پر فروخت کر رہے ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں جو عمران خان صاحب نے بات کی ہے ممکنہ طور پر وہ اس چیز کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر دو دنوں تک صورتحال کچھ بہتر ہوتی ہے تو ہم پورے ملک میں لاکڈاؤن نہ کریں اور یہ جو غریب پسا ہوا طبقہ ہے ان کے لیے شاید آسانی پیدا ہو سکے میں تو یہ چیز ایک گوڈ جسچر کے طور پر حاصل کر چکا ہوں آگے کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعائے کریں گے کہ ہم سب پر رحم فرمائے